آستر چھٹا باب اس رات بادشاہ کو نین نہ آئی سو اس نے تواریخ کی کتابوں کے لانے کا حکم دیا اور وہ بادشاہ کے حضور پڑی گئی اور یہ لکھا ملا کہ مرد کی نے دربانوں میں سے بادشاہ کے دو خاجہ سراؤں بکتنا اور ترش کی مخبری کی تھی جو اخیورس بادشاہ پر ہاتھ چلانا چاہتے تھے بادشاہ نے کہا اس کے لیے مرد کی کی کیا عزت و حرمت کی گئی ہے بادشاہ کے ملازموں نے جو اس کی خدمت کرتے تھے کہا کہ اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا اور بادشاہ نے پوچھا کہ بارگاہ میں کون حاضر ہے ادھر ہمان شاہی محل کے بیرونی بارگاہ میں آیا ہوا تھا کہ مرد کی کو اس سولی پر چڑھانے کے لیے جو اس نے اس کے لیے تیار کی تھی بادشاہ سے عرض کرے سو بادشاہ کے ملازموں نے اس سے کہا حضور بارگاہ میں حامان کھڑا ہے بادشاہ نے فرمایا اسے اندر آنے دو سو حامان اندر آیا اور بادشاہ نے اس سے کہا جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس شخص سے کیا کیا جائے حامان نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ بادشاہ کس کی تعظیم کرنا چاہتا ہوگا سو حامان نے بادشاہ سے کہا کہ اس شخص کے لیے جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہو شاہانہ لباس جسے بادشاہ پہنتا ہے اور وہ گھوڑا جو بادشاہ کی سواری کا ہے اور شاہی تاج جو اس کے سر پر رکھا جاتا ہے لایا جائے اور وہ لباس اور وہ گھوڑا بادشاہ کے سب سے آلی نسب عمرہ میں سے ایک کے ہاتھ میں سپرد ہوں تاکہ اس لباس سے اس شخص کو ملبس کریں جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہے اور اسے اس گھوڑے پر سوار کر کے شہر کے شاہرہ عام میں پھرائیں اور اس کے آگے آگے منادی کریں کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے تب بادشاہ نے ہامان سے کہا جلدی کر اور اپنے کہے کے مطابق وہ لباس اور گھوڑا لے اور مرد کی یہودہ سے جو بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا ہے ایسا ہی کر جو کچھ تُو نے کہا ہے اس میں کچھ بھی کمی نہ ہونے پائے سو ہامان نے وہ لباس اور گھوڑا لیا اور مرد کی کو ملبس کر کے گھوڑے پر سوار شہر کے شہرائے عام میں پھر آیا اور اس کے آگے آگے منادی کرتا گیا کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا اور مرد کی تو پھر بادشاہ کے پھاٹک پر لوٹ آیا پر ہامان ازردہ اور سر دھاکے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر گیا اور ہامان نے اپنی بیوی زرش اور اپنے سب دوستوں کو ایک ایک بات جو اس پر گزری تھی بتائی تب اس کے دانشمندوں اور اس کی بیوی زرش نے اس نے کہا اگر مرد کی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو تو اس پر غالب نہ ہوگا بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا وہ اس سے ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خاجہ سرا آگے اور ہامان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے آستر نے تیار کیا تھا موسیقی موسیقی